فرائز بچوں اور بھروں کو سب کو پسند ہوتے ہیں اور کرسپی فرنچ فرائز جسٹرین سٹائل اگر بن جائیں اور اس طرح سے آپ لوگ ٹرائے کریں تو یقین مانیں فرائز کھانے کا مزہ دبالا ہو جائے بچ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کرسپی کرنچی فرنچ فرائز کی سیکرٹ ریسپی جو بہت ساری جگہوں پہ ملتے ہیں اور بہت اچھے فرائز جو ہے وہ مطلب مانے جاتے ہیں اور آپ لوگ کوشش کرتے ہیں بہت سپل طریقے سے جو ہے میں آج بناوں گی اور آپ لوگوں کو سب کو جو ہے سارے سیکرٹس بتا دوں گی کہ کرسپی فرائز جو ہے ریسٹرین سٹائل کیسے بنائے جاتے ہیں تو ویڈاوٹ ٹائم ویسٹنگ چلتے ہیں اس مزیدار سی ریسپی کی طرح پر اس سے پہلے جو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بیل آئیکن بٹن پریس کر دیں میں ہوں جیدہ ساتھ اور ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو سانی اس کیچن میں تو لیٹس گیٹ سٹارٹ آلو جو ہے میں نے یہاں پر دس حد دیئے تھے اور یہ بڑے سائز کے آلو دے فرائز میں ہمیشہ آپ نے بڑے سائز کا آلو استعمال کرنا ہے اور کٹنگ جو ہے اس کی سب کو پتہ ہے کس طرح سے ہوتی ہے پھر ہم لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا ہم لوگ کچھ لوگ جو ہے چھوٹا مطلب کار دیتے ہیں کچھ جو ہے تھوڑ سے موٹے کارتے ہیں کچھ جو ہے ہم لوگ لمبے کار دیتے ہیں ہم نے جو ہے پروپر ایک سائز کے جو ہے وہ آلو کارنا ہے اور آلو کارنے کے بعد واش کرنے کے بعد ہم نے تھنڈے یخ پانی میں اس کو آدی گھنٹے کے لیے بھکو دینا ہے اب یہاں پر جو ہے میں نے اتنی دیر میں کڑھائی جو ہے وہ چولے پر رکھ دی ہے فلیم آن کر دی ہے اور آئل جو ہے اچھا بھر کر جو ہے میں نے رکھ دیا تھا اب یہاں پر جو ہے ہم نے جو آلووں کو پانی کے اندر بھی گھویا تھا اس کو ہم لوگ جو ہے سٹین کر رہے ہیں اور پانی جو ہے ہم نے سارا پھیک دیا یاد رکھے کہ پانی جو ہے آپ نے اچھا یک بلکل جو ہے وہ برف والا لینا ہے اب یہاں پر جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پروسیس یہاں پر میں نے کون فلار لیا ہے اور ساتھ میں جو ہے اس کے اندر مکس ہے چاول کا آٹا تو ہم نے جو ہے تقریباً اس کے اندر ایک کپ کون فلار کا لیا ہے تو فور ٹیبل سپون ہم نے چاول کا آٹا دالا ہے ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں ریچلی پاوڈر دال رہی ہوں ون ٹیبل سپون ہم لوگ جو ہے سالٹ ایٹ کریں گے اور اس کے اندر جو ہے ہم لوگ اچھے پہرے وے ٹو ٹیبل سپون جو ہے چکن پاوڈر کے ایٹ کر دیں گے اب جو ہے ہم نے چمچ کی مدد سے سپائسز کو جو ہے اچھے سے جو ہے وہ میکس کر لینا ہے بہت ایزی پروسیس ہے اور یوجیلی جو ہے ہم بچوں کو لنچ پاکس میں دیتے ہیں شام میں بچوں کو بنا کر دے دیتے ہیں جس ٹائم بھی دیتے ہیں تو اس طرح کا جو ہے پورٹ 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 تیار کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر جو ہے میں یہ فرائز لے رہی ہوں ایک ایک پاول کر کے مطلب جو ہے میں لوں گی اور تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے کون فلار اس میں جتنی جوہت ہوگی وہ جو ہے ایٹ کرتی رہوں گی لوگ ایک غلطی اور کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ سارے فرائز کے اندر ایک ساتھ ہی جو ہے جو پاولر بنایا ہوتا ہے سب وہ ایک ہٹے دال دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پھر فرائز کرسپی نہیں بنتے اور کون فلار جو ہے اور چامل کا ہاتھا مطلب کم پر جاتا ہے پھر تو میں جو ہے جتنی مجھے لگے گی کہ ایک پاول میں ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے جو ہے اس کے اندر دال دوں گی تقریباً اس طرح کے پاول کے اندر آپ نے اچھے بھرے ہوئے جو ہے وہ سکس ٹیبل سپون کے قریب دالنے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ پاولر جو ہے اس کے اندر بلکل انف ہو جائے گا اور اس کو جو ہے اب میں ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر کے ابھی تھوئی در کے لیے رکھ دوں گی اتنی دیر میں جو ہے یہاں پر ہمارا آئل بھی اچھے سے گرم ہو گیا ہے نیچے سے ہچھے سے سب ہم نے جو ہے یہ فرائز کو اٹھانا ہے اور اس طرح سے جو ہے آپ لوگ دیکھ لیں کون فلار جو ہے وہ سارے فرائز میں بہت اچھے سے لگ گیا ہے اب جو ہے ہم نے ون بائی ون کر کے جس طرح سے ہم پاکورے تلتے ہیں اور ہم جو ہے پاکورے دالتے ہیں الگ الگ سے کر کے ہم نے اس طرح سے فرائز دالتے ہیں لوگ یہ غلطی یہ بھی کر دیتے ہیں سارے جو ہے وہ فرائز اکھٹے دال دیتے ہیں مطلب ایک ساتھ ہی جو ہے وہ لیا اور پورا باول جو ہے آئل کے اندر انڈیل دیا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہماری مطلب ایفرٹ تو لگتی ہے کام کرتے ہیں کہ چند میں رسیپیز بناتے ہیں پر اس کو جو ہے ہم صحیح سے فالو نہیں کرتے تو تہیر طریقے سے جو ہے رسیپی کو فالو کریں گے تو سیم چیز جو ہے وہ بنے گی اچھا فرائز جو ہے یہاں پر آپ کی بہت زیادہ جلدی فرائے ہو جائیں گے تقریبا جو ہے آپ کو سیونٹو ٹین منٹس لگیں گے اور فرائز جو ہے یہاں پر ریڈی ہو جائیں گے ابھی جو ہے اس کے اندر میں یہ اس طرح سے اچھا سا بریج سے جو ہے اس ٹینر سے اس کو مکس کر رہی ہوں اور چمچ اس کے اندر چلا رہی ہوں تقریبا پاس سے سات منٹ بعد ایک دم جو ہے آپ نے فرائز زالنے کے بعد جو ہے چمچ نہیں چلانا ہلکا سا جو ہے آپ اس کو پکنے دیں فرائز کو پھر جو ہے آپ نے اس کے اندر اس طرح سے جو ہے اس ٹینر کی حلپ سے یا جو ہے چمچ کی حلپ سے جو ہے سورہ سے کھلتوا کلر دینا ہے تو اسی طرح سے بس میری ریکوائرمنٹی کلر کی تو اب جو ہے یہاں پر میں ان کو نکالنا سٹارٹ کر دوں گی اور اسٹینر جو ہے یہ بڑا والا فائدہ مند اس لی ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا سارا جو آئل ہوتا ہے وہ اچھے سے نکل جاتا ہے اور فرائز بھی کھٹے سارے جو ہے وہ زیادہ زیادہ اس کے اندر آ جاتے ہیں اب میں آئل سارا جو ہے وہ جھٹک رہی ہوں اور پلیٹ کے اندر جو ہے فرائز کو دال رہی ہوں اور اس کو جو ہے اگر ہم گرم گرم سرف کرتے ہیں تو پھر یہ جو ہے اس کے کرسپنس نہ وہ برقرار رہتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے سارے چپس کے مطلب ہی کٹے انتظار کے چکر میں جو ہے نا فرائز کو جو ہے ہم بلکل سوفٹ کر دیتے ہیں پھر وہ کرسپی نہیں رہتے یہاں پر جو ہے یہ فرائز ہمارے نکل جو گئے ہیں پلیٹ میں نے رکھ دی ہے اور یہاں پر جو ہے آپ لوگ اس کا شاہر چیک کر سکتے ہیں بہت ہمارے جو ہے ریڈی ہوئے ہیں اب جو ہے ایک بسورت سی باسکٹ میرے پاس رکھی ہوئی تھی اس کے اندر جو ہے میں نے بٹر پیپر لگایا ہے آپ لوگ ٹیشو بھی دال سکتے ہیں اور اس کو جو ہے میں اس طرح سے سرف کروں گی یہاں پر جو ہے میں ٹپ سوز بنا رہی ہوں اور کیچپ کے اندر جو ہے یہاں پر میں نے مسٹر پیس جو ہے یہ تھوڑا سا دال دیا ہے تقریبا جو ہے ہم نے بلکل ہاف ٹی سپون سے بھی جو ہے کم اس کے طرح دالنا ہے بلکل لٹل بلٹ آف ٹروپس اب یہاں پر جو ہے یہ فرائز میں نے اچھے سے اور بہت جو ہے خوبصورت طری کے سر رکھ دیا ہے کیونکہ ریسیپی اگر آپ کی اچھی بنیو اور پریزنٹیشن ساتھ میں اچھی ہو تو دونوں چیزیں جب پرفیکٹ ہوں گی تو جو بھی آپ کی ریسیپی بنائیوی جو ہے وہ ٹرائے کرے گا تو تعریف کے بغیر نہیں رہ سکے گا ریسیپی ریسیپی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اپنے کی اگر بہت سا خیال آپ لوگوں سے ملوں گی کا لیک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ